بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری پیاری بہنو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار کراچی کے مشہور چولستانی کڑائی جو بہت مزے کی بنتی ہے اس کے لیے ہم نے ونکے جی چکن لے لیا ہے چار سے پانچ چمچ ڈالوں کے دہی کے تین سو گرام میں نے ٹیمارٹر لے لیا ہے پانچ میں نے ہری مرچے لیا ہے اور ادھر لیسن کا پیسٹ لے لیا ہے تو چلے ہم چولستانی کڑائی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جو بہت ہی مزے کی ہے چولا ہم نے چلا لیا ہے اکڑائی ہم نے اوپر آگتی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آئل آئل اس میں میں تقریبا یہ دو چمچ ڈالوں گی بھار گئے کیونکہ اس میں آئل تھوڑا سے زیادہ جاتا ہے چیزیں جب مرچ پانچ امورتر ہیں چوہی دوسرے لیکن سےسکہ پانچ کچھ میں چیزیں لے لیدنے کے دھر چیزیں جب تمہیں دے لیدنے کے دور پھر چوہی مرچ پتہ حصل کو ملچہ در چوہی کریے لیدنے کے دور بھائی اگر دیکھیں اس کا ملکہ چنج ہو گیا ہے اس کو فرائی کرتے ہوئے تو اب اس میں لیں گے اگرے پیش اور اس کو ملکہ لے کیوں اس کو میں نے ملکہ لیا ہے تو میں نے پتایا تھا کہ میں نے 300 گرام ٹاماٹر لیا ہے 1 کلو پیاس 1 کلو چکن اور 300 گرام ٹاماٹر کیونکہ جو چولستانی کڑائی ہوتی ہے اس میں ٹاماٹر زیادہ جاتا ہے اب ہم اس میں ٹاماٹر ڈالیں گے ٹاماٹروں کے اس طرح کٹ لیا اور اس کے اندر اس طرح رکھتے ہیں ٹاماٹر میں نے اس میں ڈال دی ہیں تو اب میں اس میں تقریباً آدھا کپ پاہن ڈالوں گی اور اس کو اسی طرح کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پاہن سے چھ منٹ اور پاہن سے چھ منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا چھلکہ رمو ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ٹاماٹر کا چھلکہ رمو کا لیں گے اوپر سے اتار لیں گے ٹاماٹر اچھے سے گال چکے ہیں اس لئے چھلکہ ہم اوپر سے اتار لیتے ہیں ٹاماٹر کا چھلکہ ہم نے اچھے سے اتار لیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے منش کرتے ہیں اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں چکن کے اندر ٹاماٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری چولستانی کڑائی بہت مزیک ہی بنے گی آپ ہی اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا ہمیں اس میں ڈالوں گی مسالے کوٹیو بھی لار میں دو چمچ دو ٹی سپون کشکوٹا و دنیا ڈیڑ چمچ اور زیرا پوڈر جو ہے وہ ہم ڈالیں گے بان چمچ اب ہم اس کو اچھے سے گتا لیں گے اچھے سے بھونے گے اس کو اب اسی طرح ہم اس کو تقریباً تین سے چار مٹ اس کی بنائی کریں گے اچھے سے بنائی ہو گئی تقریباً ہمیں چال سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ڈالوں گی ہاری مچے چھے ادر ہاری مچے ہیں یہ میں اس کے اندر شامل پڈالوں گی اور آج میں سرو کروں گی دہی کو میں نے پھینٹ لیا دہی اس میں زیادہ نہیں جائے گی صرف ہم ڈالیں گے چار چمچ ایک دو تین اور چار اب ہم آنچ تیز کر دیں گے اور پھل آنچ پہ اس کی بنائی کر لیں گے اچھے طریقے سے جس طرح میں سٹیپ بے سٹیپ چولستانی کڑائی بنا رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طرح بنانی ہے بہت مزے کی بنائی گی اور آپ بہت خوش ہو جائیں گے یہ ہماری بہت ہی مزے کی چولستانی کڑائی تیار ہو گئی ہے پاک گئی ہے بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اب ہم اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے اور کالی مرچ ڈالیں گے تھوڑی سی اور اب آپ نے چلا بند کر دینا ہے جب آپ گرم مسالہ اور کالی مرچ ڈالیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں پکانا کالی مرچ کی اور گرم مسالہ کی خوشبو بہت پیاری آئے گے اور یہ کٹی بھی ادھرک ہے یہ بھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے میرے پاس اس وقت ہرہ دھنیا آویلبر نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور ڈالیں گے بہت مزے آئے گا تو یہ ہماری بہت ہی مزے کی چولستانی کڑائی بن کے تیار ہو گئی ہے جو انتہائی آسان اور بہت ہی ڈلیشیس لذیذ ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو میرے پیاری بہنوں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے ہماری چولستانی کڑائی پسند آئی ہے تو آپ اسی طریقے سے بنائیے گا اور بنا کے کھا کے ہمیں بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی